السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاکدہ علمتن الحیات مصطفی سباعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے فرماتے ہیں حسن الظن خوش گمان رہنا احمل اخطاء الناس معاکا دائما محمل الظن الا ان تتاکد من صدق الاسائت فرماتے ہیں کہ لوگوں کی غلطیوں کو لوگوں کی غلطیوں کو جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں لوگ جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں ہمیشہ اس کو ذن کے درجے پر محمول کرو برائی کی سچائی کا کہ انہوں نے واقعی تمہارے ساتھ برائی کی ہے تب تو تم یقین کرو ورنہ تو اس کو ذن پر محمول کرو ہو سکتا ہے ان کا یہ مطلب نہ ہو ہو سکتا ہے وقتی یہ بے عدبی ہو من اللذی لا عیب فیہی ایسا کون ہے جو دودھ کا دھولا ہوا ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو لو انکا لا تصادق الا انسانا لا عیب فیہی لما صادقت نفسکا ابدا اگر آپ دوستی نہیں کریں گے مگر ایسے انسان سے جس میں کے کوئی عیب نہیں ہے تو پھر آپ کبھی اپنی ذات سے بھی دوستی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اندر بھی بہت سارے عیوب ہیں الاخل کامل مکمل دوست اگر آپ کے دوستوں میں کوئی کامل دوست نہیں ہے تو مجموعی طور پر وہ کم سے کم ایک کامل دوست میں تو تبدیل ہو جائیں گے سب مل کے کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کر دیں گے اگر اس کے اندر ایک نقص ہے تو دوسرے کے اندر دوسرا نقص ہے لیکن اس کی خوبی لے لو اس کی خوبی لے لو اور اس کے نقص کو اس کی خوبی سے پوری کر لو تو سب مل کر کے تمہارے لئے اچھا تعاون کا ذریعہ بنیں گے لیکن کئی فَتُعَامِلُ النَّاسَ لَا تُعَامِلِ النَّاسَ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ فَتَعِيشَ مُغَفَّلًا لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ یہ سمجھو کہ وہ فرشتے ہیں اور مغفل بن کے زندگی گزارو پھر کہ سب تو میرے آس پاس فرشتے ہیں مجھے کوئی پروان نہیں ہے تو بس تمہاری جیب کٹے گی تمہارا سامان غائب ہوگا تمہیں دھوکہ دیا جائے گا بھئی فرشتے تو ہیں نہیں تعلیٰ تو بند کرنا پڑے گا اگر سمجھو کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا تو بس تمہارا سامان غائب ہوگا وَلَا تُعَامِلْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ شَيَاطِينَ فَتَعِيشَ شَيْطَانًا اور ایسے بھی معاملہ نہ کرو کہ گویا کہ سارے انسان شیطان ہیں تو پھر تم شیطان بن کر زندگی گزارو وَلَكِنْ عَامِلْهُمْ بلکہ معاملہ اس طرح سے کرو کہ انسانوں کے اندر کچھ ملائکوں کی ملائکہ کی خوبیاں بھی ہیں اور کچھ شیاطین کی شیطانت بھی ہے اسی بات کو ایک کسی حکیم نے فرمایا کہ لَا تَسِقْ بِأَحَدٍ كُلَّ السِّقَةِ وَلَا تَرْتَبْ بِهِ كُلَّ الْإِرْتِعَ کسی پر پورا اعتماد بھی نہ کرو اور کسی پر شک بھی نہ کرو ہر ایک آدمی پر شک کرتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی نہیں اور کچھ لوگ سب پر پورا اعتماد کر لیتے ہیں ایسا بھی نہیں آپ اپنے طور پر سترک رہو اور سب کے ساتھ اچھا گمان رکھو آپ کو بھی دھوکا نہ ہو اور کسی کو آپ بھی نقصان نہ پہنچھاؤ الجزاء على المعروف الجزاء الكامل عن المعروف لا يكون الا من اللہ تعالی اچھے کام پر پوری جزا تو اللہ ہی دیتا ہے آپ امید رکھتے ہیں میں نے اس کے ساتھ احسان کیا یہ بھی اتنا ہی بدلہ دے گا پھر آپ ناکام ہوتے ہیں آپ بے مراد ہوتے ہیں نا مراد ہوتے ہیں آپ کی تمنا پر پانی پھر جاتا ہے ارے بھئی اس سے امید کیوں رکھتے ہو اللہ ہی تعالی جزا دے گا نیکی کر دریاں میں ڈال کا یہی محمل ہے یعنی کسی کے ساتھ نیکی کرو تو پھر اس سے توقع نہ رکھو اس کا ذکر بھی نہ کرو لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرَى نَفْسَهُ دَائِمًا فَيَكْرَحَكَ النَّاسُ وَيَسْتَسْقِلَكَ اِخْوَانُكَ تم ویسے نہ بنو جو ہمیشہ اپنی طرف نظر کرتا ہے اعجاب بن نفس میں مبتلا رہتا ہے خود پسندی میں تو پھر لوگ تم سے نفرت کریں گے تمہارے بھائی تم کو بوجھ سمجھیں گے اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عطا فرمائے